دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر آزم محمد رزوان شاہین شاہ فریدی فخر زمانہ اور خارس روف کو افغانستان کے خلاف ہونے والے تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنس کی سیریز میں آرام دینے کا فیصلہ کیا ہے یاد رہے کہ اماد وسیم کو ٹیم میں واپس لیا گیا ہے شاداب خان جو کہ پاکستان کے وائز کیپٹن ہے ان کو اس سیریز کے لیے کپتان بنایا گیا ہے جبکہ پی ایس ایل ٹو تاؤزن ٹونٹی تری سے ابرتے ہوئے باصلاحیت کلاریوں سائم آیوب اور احسان اللہ کو ٹیم میں پہلی مرتبہ شامل کیا گیا ہے پی سی بی چیف نجم سیٹھی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مجھے اس بات کی پریشانی نہیں کہ ہم افغانستان سے جیت جائے یا ہار جائے افغانستان کے خلاف یہ سیریز ہمارے نوجوان کلاریوں کے لیے ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہے اگر ہمیں اس سیریز میں کچھ ٹیلنٹڈ نوجوان کلاری ملے تو یہ ہماری کامیابی ہوگی بابر ہمارے تینوں فارمیٹ کا کپتان رہے گا میں نے ٹیم کے تمام سینجرز کو کانفیڈنس میں لیا ہے اور ان کو یقین دلایا ہے کہ وہ اگری سیریز میں ٹیم میں شامل ہوں گے شاداب خان کافی عرصے سے پاکستان کے وائس کیپٹن رہے اس لیے اس سیریز کے لیے وہ ایک آٹومیڈک چوئس تھے شاداب خان ایک اچھے بولر ہے وہ وکٹے لیتے ہیں رنس بناتے ہیں اور یونائٹڈ کی ٹیم کو اچھی طرح سے لیٹ کیا ہے اس لیے نوجوان کلاریوں کی اس ٹیم کو لیٹ کرنے کے لیے وہ ایک بہترین آپشن ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ایک مضبوط ٹیم کا انتخاب کیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ افغانستان جیسے مضبوط ٹیم کے خلاف یہ سیریز جیت سکتے ہیں ہم نے جس ٹیم کا انتخاب کیا ہے وہ تجربہ کار اور نئے کلاریوں کا ایک میکسچر ہے دوستو افغانستان کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے پاکستان کی ٹیم یہ ہے شاداب خان کیپٹن عبداللہ شفیق آزم خان فہیم اشرف افتخار احمد احسان اللہ اماد وسیم محمد حارس محمد وسیم جونئر نسیم شاہ سائم ایوب شان مسعود طیب طاہر زمان خان عبرار احمد حسیب اللہ عسامہ میر